دوسری طرف صدر آسیف علی زرداری نے سندھ کے سینئر وزیر زلفکار مرزا سے صدارتی ہاؤس میں ملاقات کی اور انہیں ایسے متنازہ بیانات دینے سے روک دیا صدر نے زلفکار مرزا کے متنازہ بیان پر ناپسندیدی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور پیپس پارٹی جارہانہ بیانات برداشت نہیں کرے گی صدر آسیف علی زرداری نے زلفکار مرزا کو ہدایت کی کہ ایسے بیانات دیتے وقت احتیاط سے کام لیں یہ وقت جہمہوری اور سیاسی قوتوں کو مضبوط کرنے کا ہے ادھر پیپس پارٹی کے وفت نے مسلم لیگ فنکشنل کے سبرہ پیر صاحب پگارہ سے کنگری ہاؤس میں ملاقات کی بعد میں میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے سندھ کے وزیر تعلیم پیر مضدرحق کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ افہام متفہیم کی سیاست کریں جماعتوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اینکی ایم سے رابطے کبھی منقطع نہیں کی اور نہ ہی کریں گے بلکہ انہیں منانے کیلئے لاحے عمل تیئے کیا گیا میںرا رابطہ رہتا ہے ہمارے وزیر داخلہ منظور وسان صاحب کا بھی رابطہ رہتا ہے رحمان ملک صاحب کا بھی رابطہ رہتا ہے رابطے کبھی ہم نے نہیں منقطع کی ہیں اور نہ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ پیر صاحب اگارہ ہمارے اتحادی ہیں ہم ان کی حکومت میں شمولیت پر شکریادہ کرنے آئے تھے دوسری طرح وزیراعظم گیلانی اور دیگر پارٹی رہنماؤں پر کرپشن کے الزمات لگانے پر صدر آصیف علی زرداری نے ایمینے جمشید دستی کو اسلام بار طلب کر لیا ہے صدر نے رقصانہ بنگش کو 48 گھنٹوں میں انکوائری کر کے ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے جمشید دستی نے 14 جولائی کو ڈسٹرک بار رحیم یارخان میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پارٹی کو مخصوص طبقے نے ہائی جیک کر لیا جو سرعام کرپشن کر رہا ہے جمشید دستی نے خطاب میں یہ بھی کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فارم بھی وزیراعظم گیلانی کی وجہ سے کرپشن کی نظر ہوئے ان بیانات میں ملتان میں پیپس پارٹی کے کارکنوں نے جمشید دستی کے خلاف ملتان میں اتجاجی مظاہرہ بھی کیا مظاہری نے جمشید دستی کے خلاف سخت ایشن لینے کا مطالبہ کیا